یہ ساری گاؤں کی صورتح آلہ ہے یہ دیکھیں گاؤں اس طرح کے ہوتے ہیں گاؤں میں گا رہے ہیں میں اپنی چھت کے ٹاپ پہ کھڑا ہوں سورج ہلکہ ہلکہ دکھلا ہوگا یہ ہماری گلی کا بزار ہے بزار اس طرح کے ہوتے ہیں گاؤں میں یہ مین انٹرنس آرہ ہے روڑ کی طرح سے مین روڑ اس طرح کا رہا ہے یہاں پہ یہ ساگ اتایا ہوئے تقریبا ہوں گا سو ڈیوڑ سو میٹر کے فاصل ہے گاؤں کی زندگی اچھی ہے یا شہر کی زندگی اچھی ہے گاؤں کی زندگی اچھی ہے یہ دیکھیں بچے بھی یہاں پہ ایسے رہتے ہیں سمپل انجوائیمنٹ یہاں پہ سمپل لائف ہے وہ شہروں والا شور شرابانی یہاں پہ ملے گا پرندوں کی آوازیں ملے گی آپ کو دیکھیں ڈوکی ڈوکی دیکھ رہا ہے یہ ہے بزار ہیں گلیوں کے اس طرح کے ہوتے ہیں ایک سائیڈ یہ ہے گاؤں کی یہ بیک سائیڈ آ جاتی ہے جو ہے وہ ہے لوگوں کے گر بنے ہوئے ہیں اس طرح کے اس طرح کے گر بنے ہوتے ہیں یہاں پہ یہ بینسے ہیں گوھر رہی ہیں یہ مانے کی کوششی کہا رہی ہیں یہ ساری بینسے لائے میں کڑی ہوئی ہیں یہ نہیں مالک صاحب بیٹھے ہیں میں بیٹھ ہو کے اپنی بینی کے باہر کوئی جاناں پہ آئی دو دو گرہ اس کا لے لیا اس کے ساتھ کیسے کھیرتے ہو آپ بتاؤ آپ کدر رہتے ہو گاؤں کی لائف اچھی ہے یا شایر کی گاؤں کی اچھی ہے ٹھیک یہ جی حافظ آپ جا رہے ہیں حافظ آپ اسلام علیکم آپ اسلام علیکم کی طرف آپ اسلام علیکم کی طرف میرے شاہد ہیں گاؤں دی لائف اچھل کیونکہ یہ سکون بہت ہے ہر طرح سکون ٹھیک ہے سہولیہ ہر جگہ موجود ہے شہر سے موجود ہے سکون بہت ہے سکون بہت ہے سکون بہت ہے سکون بہت ہے باقی خالص چیزیں باقی خالص چیزیں مل جانتی ہیں خالص چیزیں خالص چیزیں دودھ سکون بہت ہے سکون لگوں میسے دیکھیں مردان سکون بات ہیں سکون بہت ہے مردان سکون بہت ہے سکون بہت ہے شکریہ اید ہی گزاری ہے اید کے بعد چھٹی ملی ہے یہ اس طرح کے بزار ہوتے ہیں بچے دیکھنے کیل رہے ہیں تو ساپ سترا محول ہے یہاں پہ یہ فصلیں لگی ہیں یہ بزار ہے یہ ساری صورتحال ہے یہ بزار ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں یہاں پہ یہ محول ہے اور موسم آج بلکل ٹھیک ہے فٹ ہے ہلکی سی بارش ہوئی ہے یہاں پہ بھی اسلام علیکم میاں صاحب میاں صاحب میاں صاحب آج موسم پینڈ دا کس طرح ہے پینڈ دی لائف پینڈ دی لائف پینڈ دی لائف پینڈ دی لائف ٹھیک ہے پینڈ دی لائف ی اوان انسان یہ سب تک ہے سب تک ہے تک ہے یہ ہے نہیں ہے اس کے لئے اسے یہ رکھاتے ہیں اسے وہاں یں یہاں کہ چرہ ان شئرہ جس نے پر جائب یہ جانورا ہمیں کرے ایسی بخش کے لاتے یہ چھتے ہیں ان آسف آخر ہر چاہرہ کھالے ہیں ساتھا آخر ڈاکرن کی مفتح ڈاکرنی اسے ، بانسیں یہاں پہ بھی چارہ کھانے ہیں اسی ٹاری سے یہاں اسے ٹھیکی پھر دو دونا سکتے ہیں یہ دوگی بیٹھ ہوگا میہاں ماردہ تنیسا نو ٹھیک ہے ایک ایڈی نسل کتھو لے کے آئیسی تسیح سابدہ انٹرویو کہا رہا ہے ساں اب چلتے ہیں جیٹی روڈ پہ یہ گاؤں کے پاس جیٹی روڈ گزر رہا ہے آج آپ کو سارا گاؤں دکھایا قائلی میرے چینل کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا